بِالبَيِّناتِ وَالزُّبُرْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ لِتُبَيِّلَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده نصلي على رسول القریم مما بعد سورة الشعراء آیت نمبر دو سو پندرہ چل رہی ہے وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَعِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ أَلَى الْأَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّيُكُمْ أَلَا مَنْ تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُوا أَلَا كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمَعَ وَعَكْثَرُهُمُ الْكَاذِبُونَ يُلْقُونَ السَّمَعَ وَعَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ والشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَ عَنَّهُمْ فِي كُلِّ بَادٍ يَهِيمُونَ وَعَنَّهُمْ يَخُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَانْدِرْ أَشْيَرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ آپ اپنے گھر والوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے خریبی لوگوں کو اپنے رشداروں کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کیجئے شرک سے ڈرائیے وَاخْفِدْ جَنَحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ مُمِنِينَ اور اپنے بازووں کو اور اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیے مومنین کے سامنے یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ جدال اور سختی مت اپنائیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مسیح ہے کافروں پہ سخت مضبوط اور مومنوں پہ رحم دل تو اللہ تعالیٰ مجموعی طریقے سے فرما رہے ہیں وَاخْفِدْ جَنَحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنِ المُؤْمِنِينَ جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی ہیں اپنے مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ معامرات وغرام ہر چیز میں نرمی کرنے کا حکم ہے ہم پر فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے اور تمہاری بات کو ٹھگرا دے انتوہید کو ٹھگرا دے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ ان سے برعاد کرو یعنی ان سے الگ ہو جاؤ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دیں کہ میں ان کاموں سے بھیدار ہوں جو تم کر رہے ہو تمام ممین تمام امت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر توقع کریں جتنا اللہ پر توقع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ اسے ہی معاملہ کریں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف مخامات پر کہ میرے پر توقع کرو اور میں ہی تمہارا روح ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث ہیں کہ بندہ اگر پرندے کی طرح اگر توقع کرتا تو میں انہیں پرندوں کی طرح رسلتا کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں گھوزلوں کے باہر تلاش معاش میں اور شام میں پیڑ بھر کے آتے ہیں ان کا رسلوں نے کہیں کہاں ہیں انہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اپنے تمام معاملات میں اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے کا مکمل توقع اللہ مجلنہ میں نے متوقع نہیں آرہا اللہ تعالیٰ جو تمہیں دیکھتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ہر کام کو دیکھتا ہے وَتَقَلُّ بَقَفِ السَّعَجِدِينَ اور تم جب سجدے کرتے ہو اور سجدے کرنے والوں کے درمیان تیرا کھومنا پھرنا بھی وہ دیکھتا ہے یعنی مومنین کے سامنے یعنی جب تو تناہ ہوتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب تو لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی دیکھتا ہے بے شک وہی ہی سننے والا اور جاننے والا ہے مشرقین مکہ جو کہتے تھے کہ شیعاتین وغیرہ یہ جو ہے کتاب لائے ہیں انہیں اور یہ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں شیعاتین کن پر اترتے ہیں تنزلوا على کل عفا کی نصیم ہر وہ مشرق ہر وہ کافر ہر وہ جو ہے جہود کرنے والا اسلام کے جو ہے پہ نئی چلنے والا اور حجو کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کرنے والا یہ تمام لوگوں پر شیعاتین اردرتے ہیں اور شیعاتین وہ کل شیعاتین ہیں یُلْقُونَ السَّمَا وَعَكْتَرُمُ الْقَادِبُونَ اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں جو سنے سنئے باتیں پہنچا دیتے ہیں ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبْيَهُمُ الْقَادُونَ شاعروں کی پہر بھی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں عرب میں جہدیت کے اندر بات شعرہ ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جو لکھتے تھے اور غلط بیان بازے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعرہ جو ہے نا شیطانوں کے تابع ہیں کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں یعنی کبھی اپنی تخیرات کے اندر شیر بناتے ہیں کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کا شیر کا جو ہے نا ایک سیرہ تو یہاں کی گفتگو کرتا ہے ہمارے سامنے کی اور دوسرا سیرہ جو ہے نا ما فوقل جو ہے نظر کی گفتگو کرتا ہے تو ہر ایک وادی میں جو ہیں اپنے سر ٹکراتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ تشبیدی ہیں وَعَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَا يَفْعَلُونَ اور وہ بات ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا کے جن لوگوں نے ایمان لیا اور عملِ صالح کرتے لے وَذَكَرُوا اللَّهَ كَفِيرًا اور اللہ تعالیٰ کا کسرس سے ذکر کرتے رہے وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور وہ ظلم ان کے پر جب ہوتا ہے تو وہ سبر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نصر دیتا ہے وَانْتَصَرُوا کسرس سے ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتخام لیا جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹو لڑتے ہیں یعنی قیامت کے خریب وہ جان لیں گے ان خریب ناظرین اکرام سورة الشعرہ آج ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمنھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح داد و تبلیق کرنے کی تحفیق عطا فرما ہماری خطاؤں کو دور کر دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے ہم سے اور ہمیں آئندہ خطائیں نہ کرنے کی تحفیق عطا فرما اور ہم کو فردسلالعالہ میں اللہ تعالیٰ کے نبیین صدیقین اور شہدہ صالحین کے ساتھ جہویں نہ جگہ دے ہمارا خاتمہ بلخیر کر اور خاتمہ بھی قلمہ اللہ علیہ اللہ محمود رسول اللہ سے فرما وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین